بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیو سٹوڈنٹس آج ہم کریں گے جورن نمبر ٹویلو اینڈ تھری ڈیز ڈو سی جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے تھری ڈیز ڈو سی کے دیکھنے کے تین دن یا بسارت کے تین دن ٹائٹل سے ہی ہمیں لگ رہا ہے کہ اس میں یہ بات بتائے جائے گی کہ اگر تین دن ہمیں دیکھنے کے لیے مل جائیں تو کیا دیکھیں گے ٹھیک ہے اور اس سے پہلے نیچے اگر آپ ایک تصویر دیکھیں گے تو یہ ہیلن کیلر کی تصویر ہے میں بھی ان کے بارے میں آپ نے کچھ لیسنس پچھلی کلاسز میں بھی پڑھے ہوں تو اس میں یہاں پہ پہ پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ سکیم اور سکین کر سکیں گے ٹیکسٹ کو سکیم آپ کو بتا ہے کہ سرسری جائزہ سکین کا مطلب ہوتا ہے آپ تفصیل سے بڑھتے ہیں اسی طرح ایسے موڈلز ایسے عظیم لوگ جو کوئی پروفیشنلزم یعنی جو اپنے پیشے میں اپنے شعبے میں سب سے آگے تھے ان کے بارے میں ہم جان سکیں گے کنڈیشنل سنٹینسز دیکھیں گے آگے گرامر میں اسی طرح نیریٹیو یعنی کوئی بندہ اپنے بارے میں بتا رہا ہے یا آپ کسی واقعے کے بتا رہے ہیں اور اس کا سینٹرل تھیم بنیادی اس کا جو ہے بنیادی مرکز یا بنیادی خیال وہ کیا ہے اس طرح سیمپل کمپاؤنڈ کمپلیکس سنٹینسز تو یہ سنٹینسز کی اس میں ہیں انگلیش میں وہ ہم دیکھ سکیں گے اور ٹرانزیشنل ڈیوائسز کو بھی ہم دوبارہ ریوائس کریں گے ٹھیک ہے پری ریڈنگ پڑھنے سے پہلے پڑھنے سے پہلے کیا ہے جو ٹائٹل ہے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ کیا اس میں ہوگا لازمی بات ہے کہ دیکھنے کے تین دن تو عموما ہمارے ذہن میں یہی حیال آتا ہے کہ یہ کسی ایسے شخص کے بارے میں جو دیکھنے کے قابل نہیں ہے اور وہ خواہش کر رہے ہیں کہ اگر مجھے صرف تین دن ملیں دیکھنے کے لیے تو میں کیا دیکھوں گا پھر آپ کا اس میں نیکسٹ جو آپ کا آ جاتا ہے کہ ہیلن کیلر تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے جیسے میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پہلے آپ نے می بی بچھلی کلاسز میں کچھ تھوڑا بوتن کے بارے میں پڑا ہو لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بیسیکلی شی وز بلائنڈ شی وز ڈیف یعنی سن بھی نہیں سکتی تھی دیکھ بھی نہیں سکتی تھی لیکن پھر بھی انہوں نے کافی بکس لکھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک پہترین طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے اور دوسروں کے لیے ایسے رول موڈل اپنے آپ کو پیش کیا ہے تو ہمیں اپنی زندگی میں کئی ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے یا ایسے لوگوں سے ہم ملتے ہیں کہ جو بظاہر جن کی نظر نہیں ہوتی وہ دیکھ نہیں سکتے لیکن اللہ تعالی نے ان کو بہت سی صلاحیتوں سے نوازہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کی زندگی میں بھی اگر آپ کسی شخص سے ملیں تو اس کے بارے میں انفرمیشن آپ یہاں پر دے سکتے ہیں سو دیس از دسکرپشن کہ بسیکلی اس کے بعد ان کو ایک بیماری ہوئی انیس ماہ کے ایج میں انیس مہینے کہ سمجھ لیں بارہ مہینے کا ایک سال ہوتا ہے تو یعنی تقریباً ڈیر سال آپ سمجھ لیں تو ان کو بیماری ہوئی اور اس کی نتیجے میں وہ بلائنڈ بھی ہو گئی اور ڈیف بھی ہو گئی ٹھیک ہے انہوں نے پھر ایک بک لکھی نائنٹین زیرو ایٹ انیس سو آٹھ میں the world I live in کہ میں کس دنیا میں رہتی ہوں تو اس میں انہوں نے سارے کی ساری فیلنگز اپنی ایکسپریس کی ہیں سو ناؤ جسٹ کوئنگ تو سٹارٹ دس لیسن سو فرسٹ آف آل پیراغراف نمبر وان اس دیر تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ میں آپ کو اس کا مین آئیڈیا دے دوں گا اس کو خود ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں جو بھی آپ کے پاس ورڈز میننگ سے آپ دے سکتے ہیں آپ کے پاس ہیلپنگ بوکس ہیں کی بوکس ہیں تو وہاں سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں but basically I am here to give you an idea that what is in this ٹھیک ہے اب پہلی بات دیکھیں یہاں پہ یوزور ہے sometimes I have thought that it would be an excellent rule to live each day I have thought کہ میں نے سوچا ہے ٹھیک ہے اب میں نے سوچا ہے means کہ یہ آپ کا فرسٹ نیڈیٹیو میں استعمال ہو رہا ہے یہاں پہ ہیلن کلر اپنی کہانی آپ کو بتا رہی ہیں اور وہ لفظ میں استعمال کر رہی ہیں means کہ میں نے یہ سوچا ہے میں یہ کہتی ہوں میں یہ کروں گی تو سارا اس میں آئی یوز ہوگا تو she's saying کہ یہ ایک excellent rule ہے کہ ہم ہر دن ایسے گزاریں کہ جیسے ہم کل مر جائیں گے یعنی ہر دن ہم یہ سمجھیں کہ یہ ہماری زندگی کا آخری دن ہے ٹھیک ہے اب اس سے فائدہ کیا ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری چونکہ تیزی سے زندگی گزر رہی ہے تو اس میں کون کون سی اقدار ہیں وہ ہم اسے لی سمجھ سکیں گے اسی طرح جو ہر دن ہم اگزاریں گے وہ ایک جوش کے ساتھ ولولے کے ساتھ قدردانی کے ساتھ ہم اگزاریں گے اور عام طور پہ جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے سامنے کئی سال ہیں کئی مہینے تو ہم اس چیز سے بس ایش و عشرت کرو زندگی کوئی مقصد نہیں بس کھاؤ پیو مزے اڑھاؤ ایک تو وہ لوگ ہوں گے لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو آنے والی موت یا متوقع موت یا جو سر پہ کھڑی موت ہے اس کی وجہ سے وہ کیا کریں گے وہ اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیں گے کہ اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیں گے توبہ کریں گے اچھا رویہ ہوگا ان کا دوسرے کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے تو یہ تھو کہ پہلا پیراگراف دوسرے پہلا پیراگراف میں ان نے یہ دیکھا ہے بتایا ہے کہ عام طور پر جو کہانیاں ہوتی ہیں ڈراماز ہوتے ہیں فلمز ہوتی ہیں تو وہاں پر جو ہیرو ہوتا ہے وہ آخری لمحے بچ جاتا ہے لیکن بچنے کے بعد اس کا سنس آف ویلیوز اقدار کا احساس وہ اس کا سلسل مکمل طور پر بدل جاتا ہے وہ زندگی کا مطلب جان جاتا ہے اسی طرح جو زندگی کی روحانی اقدار ہیں ان کو وہ سمجھ جاتا ہے تو اسی طرح اگر ہم کسی ایسے شخص سے ملیں کہ جو بہت بیمار ہو مینز کے ایسا لگ رہو کہ وہ اب زندہ نہیں رہے گا تو اس میں پھر یہ چیز ہوتی ہے کہ عام طور پر جب وہ زندہ پاچ جاتا ہے تو ان کے سوچنے میں اور کام کرنے میں دوسروں کے ساتھ رویے میں بھی ایک تبدیلی ایک مصبت تبدیلی آ جاتی ہے ٹھیک ہے سو نمبر تھری پیرگرافیز دیر وہ یہ کہہ رہی ہے کہ فرزنپل اگر میں آپ سے سیمپلی ایک ہوں کہ مجھے صرف تین دن کے لیے یوز آمائی آئیس سے فرجز تھری دے صرف تین دن کے لیے اگر مجھے اپنی آنکھیں دے دی جائیں مجھے وسارت مل جائے تو میں کیا دیکھوں گی تو پہلی دن ان لوگوں کو میں دیکھوں گی جن کی مہربانی نے جن کی شرافت نے جن کے ساتھ نے میری زندگی کو رہنے کے قابل بنایا ہے ٹھیک ہے تو یہ تین دنوں میں یعنی پہلے جو دن گزر ہوگا گزر ہوگا وہ کیا ہوگا کہ ایسے لوگوں کو جن کی مہربانی شرافت ان کے ساتھ نے میری زندگی کو رہنے کے قابل بنایا ہے اس کے بعد پانچ میں پیراگراف ہے اگلے دن کیا ہوگا یعنی جو میری سیکنڈ ڈی آف سائٹ ہوگا تو اس میں میں کیا کوئی مرد ہوں گی میں سوسفیرے اٹھوں گی اورے دہ تھرلنگ میریکل میریکل کہتے ہیں موجزے ہو ٹھیک ہے موجزہ موجزہ کس چیز کو کہتے ہیں کہ ایسے چیز جس کو دیکھیں ہماری عقل حیران ہو جائے جو عام طور پر یعنی جس کو جس پر یقین نہ کر سکیں ٹھیک ہے تو آپ کو کہہ رہی ہے کہ میں وہ موجزہ دیکھوں گی کہ کیسے رات دن میں بدلتی ہے ٹھیک ہے ہمارے لئے یہ موجزہ نہیں ہے نہ ہی کبھی ہم نے غور کیا ہے چونکہ ہمارے لئے یہ ایک روٹین کی بات ہے لیکن صوبہ اگر آپ اٹھتے ہیں اندھیرہ ہو رہا ہوتا ہے آرام سے پھر کیسے آہستہ آہستہ روشنی پھیلتی ہے اور ایک دم روشنی پھیل جاتی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا تو یہ بالکل ایک موجزہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سورج تو میں نے غزرہ ہوئی دنیا اور موجودہ دنیا اس کی ایک جھلک تیزی سے جھلک وہ بھی دیکھنی ہے اور یہ کیسے ممکن ہوگا through the museums یا museums جو آپ کے اجائب گھریں وہاں سے یعنی میں وہاں اجائب گھر میں جاؤں گی and then اس کے بعد دیکھوں گی کہ انسان کی ہسٹری کیا ہے انسان کہاں سے آیا ہے کیا اس کی ترقی کیا تو یہ ساری چیزیں میں اس میں دیکھوں گی پیراگراف نمبر سیون تو اس میں کہہ کہ اگین وہ صبح جو سہر ہو رہی ہے صبح طلوع افتاب ہو رہا ہے اس کو میں خوش آمدید کہوں گی نئی خوشیاں تلاش کروں گی اور for i am sure that for those who have eyes which really see the dawn of wisdom must be perfectly new revelation of beauty کہ ان کے لیے جن کی آنکھیں موجود ہیں اور which really see مثلا جو دیکھنا بھی چاہتے ہیں جو واقعی دیکھتے ہیں تو ان کے لیے یہ ایک خوبصورتی کا ایک نیا احساس وہاں پر موجود ہے ٹھیک ہے یعنی یہاں پہ ایک خوبصورتی ایک نئے انکشاف کے ساتھ تلو ہوتی ہے اور اس وجہ سے یہ ہے کہ ایسے لوگ جو اپنی آنفکوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں ان کے لیے یہ خوبصورتی کا اظہار ہے ٹھیک ہے اب now passage number 8 is there تو 8 میں وہ کیا کر رہی ہے I shall have no time to waste and regret for longings regret ہوتا ہے پچھتانہ longings ہوتا ہے خواہشات تو میرے پاس خواہشات پر پچھتانے کے لیے وقت نہیں ہوگا there is so much تو سی بھو جیزیں میں نے دیکھنی ہے پہلا دن کس کے لیے ریووٹ کیا my friends animate and inanimate میرے دوست کون سے جو جاندار بھی ہیں اور بے جان بھی ہیں جاندار کون سے انسان ہوگے میں بھی کوئی پالتو جانوار ہوں وہ ہوگے inanimate ان کی چھڑی ہے کتابیں ہیں باقی چیزیں تو میں ان کو دیکھوں گی دوسرے دن ان نے کیا کیا ہے کہ مجھے history of man and nature دیا ہے ٹھیک ہے انسان کی تاریخ کیا ہے فطرت کیا ہے اور آج کا دن میں موجودہ وقت میں گزاروں گی لوگوں کا حجوم جو زندگی کے کاروبار کی طرف جا رہا ہے ٹھیک ہے اور سب سے بہترین جو جگہ ہے وہ اس کے لیے نیو یاک شہر ہے نیو یاکہ کو بتایا کہ امریکہ کا ایک مشہور اور بڑا شہر ہے جیسے پاکستان میں کراچی ہے لاہور ہے اسلام آباد ہے یعنی جو فل اف ایکٹیوٹیز ہے تو میں وہاں پر جاؤں گی اب نمبر نائن اس میں انہوں نے کیا کہہ رہی ہے کہ میں نے اپنے بہت سے دوستوں کو اپنے اردگرد لوگوں کو میں نے آزمایا ہے جو دیکھتے ہیں اور ایک واقعہ انہوں نے بتایا کہ کچھ دن پہلے میری ایک بہت اچھی سہیلی وہ جنگل میں گئی واق کرنے کے لیے کافی دیر وہاں پر اوزار کی آئی تو میں نے جب اسے پوچھا کہ آپ کو نے کیا دیکھا تو اس نے کہا nothing in particular کچھ خاص نہیں ٹھیک ہے کچھ خاص نہیں انہوں نے جواب دیا تو یہ کہہ رہی ہے کہ اگر مجھے اس طرح کے جوابات کی عادت نہ ہوتی تو میں اس پہ یقین نہ کرتی لیکن میں یہ جان چکی ہوں the seeing see little اس کو سمجھ لیں the seeing see little کہ جو دیکھنے والے ہیں وہ بہت کم دیکھتے ہیں یعنی ایسے لوگ جن کو اللہ تعالی نے آنکھوں کی نعمت سے نواز ہے وہ بہت کم دیکھتے ہیں اب وہ سوچ رہی ہے کہ یہ کیسے possible ہے یہ کیسے ممکن ہے میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ ایک گھنٹہ آپ جنگل میں گزارے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی چیز قابلی غور نہیں تھی اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں جو دیکھ نہیں سکتی کہ میں وہاں پہ ہزاروں چیزیں دیکھ سکتی ہوں ٹھیک ہے وہاں پہ میں مثلا ایک پتہ ہے اس کو میں چھونگی اور انگلی پوروں سے اس کو محسوس کر سکتی ہوں اسی طرح موسم جو تبدیل ہو رہا ہے ان کو میں دیکھ سکتی ہوں ٹھیک ہے اسی طرح جو مثال کو ترپیاب کے یہ سنوبر کا درختہ اس کی خردری موٹے چھالوں والی چھال ہے اس پر ہاتھ پھیرتی ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں میں اپنی ٹہنیوں اور کونپلوں کو دیکھتی ہوں اور ایسے ای فیل ڈیلائیٹفل ویلوی ٹیکچڈر اپ لار ڈسکوریر سنبارک پنویلیشن سام ٹائمز امریکل اپ نیچر اس ریویل ٹو می اوکی انیلی ایف آئی ایم فرچونیٹ ہو سکتا ہے کہ میں اپنا ہاتھ کسی چھوٹے درخت پہ رکھتی ہوں اور وہاں پہ ایک بڑی خوشی سے ایک حرکت ہوتی ہے اور وہاں پہ ایک پرندہ اپنی پوری آواز کے ساتھ گانا گا رہا ہوتا ہے اندہ سیموے جو پانی بے رہا ہوتا ہے جو اس میں ندی کا پانی تو اس میں انگلیاں ڈال کے یعنی انگلیاں کھلی ہوں اس کے اندر سے پانے گزر رہو تو وہ میرے لئے ایک بہت اچھا ایک احساس ہے اس طرح سنوبر کا کانٹے دار سرسبز شاداب کالین وہ میرے لئے بہت اچھا لگتا ہے تو میرے لئے کیا ہے کہ to me the pages of seasons is a thrilling and unending drama تو موسموں کا بدلاؤ یا موسموں کا عمل یا موسموں کا یہ ایک drama یہ کیسا ہے thrilling and unending thrilling mean پورہجان پورجوش اور unending نہ ختم ہونے والا یعنی یہاں پہ میں بہت کچھ حاصل کر لیتی ہوں اور یہ مجھے ہمیشہ ایک سکون دیتا ہے so 11th paragraph and this is the last paragraph of this unit اس میں وہ یہ خواہش کرتی ہیں if I were the president تو یہاں پہ ایک grammatical اصول بھی اپنے یاد رکھنا ہے کہ ایسی چیز جو ممکن نہ ہوا ہم اس کی خواہش کریں تو وہاں پہ if I was نہیں کریں گے if I were کریں گے تو اگر میں یونیورسٹی کی صدر ہوتی تو میں نے وہاں پہ ایک کورس لانچ کرنا تھا جیسے آپ فیز اس کیمسٹری بائیو اسلامیات اور دو پڑھتے ہیں تو اسی طرح کورس ہوتا وہاں پہ کہ how to use your eyes کے اپنی آنکھوں کو کس طرح استعمال کریں تو اس میں جو پروفیسر ہوتے وہ بچوں کو یہ بتاتے اپنے طلبہ کو یہ بتاتے کہ آپ نے آنکھیں کس طرح استعمال کرنی ہے کیسے انجوائے کرنا ہے اور بہت سی چیزیں جو آپ کے پاس بغیر توجہ دیئے گزر جاتی ہیں تو ان کو آپ نے کس طرح سے اچھی طرح استعمال کرنا ہے and he would try to awaken their dormant and sluggish sluggish faculties dormant ہوتا ہے سوست اور dormant ہوتا ہے جو ہے نہیں سویا ہوا ہو انیکٹیو ہو اور سلگش ہوتا ہے سوست تو وہ اپنی سوست اور سوئی ہوئی ان کی اسلاحیتوں کو جگانے کی کوشش کرتے so this is the end of this paragraph تو یہاں پہ میں نے آپ کو بتا دیے basically یعنی it is about Helen Keller she is one of the great women of hard time یہ ان کا پورا یہاں پہ سارا introduction بھی دیا گیا ہے تو ابھی آپ اس lesson کو دیکھیں دوبارہ book سامنے open کر کے پنجاب textbook board کی website سے book up download کر سکتے ہیں اور اس کو آپ نے اپنے notebook پہ اس کا ترجمہ بھی آپ نے لکھنا ہے and اس کے لیے channel کو subscribe بھی کر لیں share بھی کر دیں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں جزاکاللہ خیر and السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ